نموستو کرو دیو جانے انجانے ایک پتا کے روپ میں ایک بچے کے روپ میں ہم سے گلتی ہو جاتی ہے تو اسے کیسے پرشت کرنا چاہیے ہم کو بہت اچھا سوال کیا ہے جانے انجانے میں ایک پتا کے روپ میں بھی اور ایک بچے کے روپ میں بھی گلتی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں تم جیسے مدھم عمر کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ دہری جمعہ داری ہے وہ ایک پتا بھی ہے اور ایک پتر بھی ہے اور اسے دونوں جمعیداریوں کا اچھے سے انوپالن کرنا چاہیے سب سے پہلی بات ہے ایک پتاک کے حیثیت سے تمہیں جو کچھ کرنا ہے اس کے پر دل رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کے حق کو ہمیشہ سرکھت رکھ کر کے چلنا چاہیے اور میرا ماننا ہے کہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ کٹوتی یدی ماباپ سے ہوتی ہے تو سمیقی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ ہم اپنے بچوں کو سمیہ دیں سمیہ کی آج سب سے زیادہ کمی ہو گئی سمجھ گئے تو سمیہ دیجئے ہم سب کام چھوڑ کر کے سمیہ دیں ایک بیٹا اپنے ادھوک پتی پتا کے پاس گیا اور کہا پاپا آپ ایک گھنٹے میں کتنا کماتے ہو بس بتائیے نہ نہیں بتا تو پوچھ کیوں نہ بلا آپ بتائیے نہ انہیں بولا کوئی پانچ ہزار وہ گیا اپنی ممی سے کہا ممی آپ مجھے دو ہزار روپے دو گے بلے کیوں بلے دیجئے نہ تو ممی نے دو ہزار دیے اور اس نے اپنے گلک سے تین ہزار نکالے تین اور دو پانچ لے کر اپنے پاپا کے پاس جا کر کہا پاپا یہ لو پورے پانچ ہزار اور مجھے ایک گھنٹے دو بہت کرا رہا بینگ ہے پر یہ اسٹھتی آج کی ہے اس پر دھیان دینا چاہیے اور یعنی گلتی ہو تو گلتی کا احساس ہوتے بے ہی بچوں سے بھی چھما مانگنے میں سنکوچ نہیں کرنا چاہیے اور دوبارہ اسے صدھارنے کی کوشش کرنے چاہیے میں یہ تم جیسے یوہ پتا کے لئے بات کہہ رہا ہوں اب رہا ایک پوتر ہونے کے ناتے بھی گلتی ہوتی ہے کیونکہ پتا باجو میں ہے پوتر کا کرتب کیا ہے پوتر کا کرتب کیا ہے اپنے آچرن اور بہوار سے پتا کے گوروکوں اچھا اٹھانا ہاں کئی جگہ احسامتیاں ہوگی پیڑی کا انتر ہے تم ٹیکنالوجی کے یوک کے ہو تمہارے پتا جی پورانے یوک کے ہیں سوچ میں بڑا انتر ہوگا تمہارے نرنےوں میں اور ان کے نرنےوں میں بے انتر ہوگا اس میں ایک کام کرنا چاہیے احسامتی پرکٹ کرو پرسامنے والے کے مان کو سرکھت رکھ کر بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں احسامتی پرکٹ کیجئے پرسامنے والے کے مان کو سرکھت رکھ کر سپوچ پتا نے کچھ کہا آپ کو وہ نہیں جچا پاپا یہ نہیں ہوگا تو پتا کو لوگ کہا بیٹا میری سنتا ہی نہیں ہے ہے نا اس کا دوسرا طریقہ اس سمیہ ہاں بولو ٹھیک ہے بابا اس سمیہ ہاں بول دیا پر دھیرے سے اس پوری بات کو ایسے رکھو کہ آپ نے جو بولا وہ میں کر رہا ہوں پر اس میں یہ یہ پرابلم آنے والی ہے اس کا کوئی سولوشن نہیں بول یہ کیا کرے پتا جی خود بولیں گے بیٹا ٹھیک کہہ رہا تو مجھے میرا اس طرف دھیان نہیں تھا اب تیرے کو جچے ویسا کر لو یہ ایک راستہ ہے تالمیل بننا چاہیے پتر کو چاہیے خاص کر میں ان پتروں کو بول رہا ہوں جو یوہ ہیں اور آج اپنے کارو واروں میں پوری طرح سے سنلپت ہو گئے پتر کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا مان بڑھائے ان کا مان رکھے ان سے رائے لے اچھی لگے تو تو رت مانے اور کچھ بھی پائے کچھ بھی ارجت کرے کچھ بھی اپلبدی کرے اس کی کریڈٹ سیدھے اپنے ماں باپ کو دے یہ آپ کی کرپا سے مجھے ملا ہے یہ اپلبدی آپ کی دین ہے اتنی بات اگر ہو جائے تو پھر گڑبل نہیں ہو اور پتر ہونے کے ناتے گلتی ہو تو گلتی کا تو کس سے نہیں ہوتا ہم سادھوں سے بھی ہو جائے پر اس کا راستہ کیا ہے چھما مانگنا اور چھما کرنا گلتی ہونا گلتی کرنا گلتی دہرانا اور گلتی سے سیکھ لے کر جیون کو سدھارنا چاروں الگ الگ استطیاں ہیں گلتیاں ہونا چانس کی بات ہے گلتیاں کرنا چوک کی بات ہے اور گلتیوں کو دہرانا ہماری بہت بڑی دربلتہ ہے لیکن گلتیوں سے سیکھ لے کر جیون کو سدھارنا ہماری سب سے بڑی اپلبدی ہے یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے